بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنڈ وید ملکہ امید ہے کہ آپ سب حیرو آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حوش و عباد رکھیں آمین سوما آمین تو چلیے ویورز آج ہم بہت مزیدار قسم کا ڈیزرٹ ریڈی کرنے چلتے ہیں آج ہم حلوہ بنانے جا رہے ہیں جس کو بولتے ہیں مکھنڈی حلوہ جو کہ چکوال اٹکمیاں والی میں بہت زیادہ فیمز ہے بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اس حلوہ کو شادیوں پہ بنایا جاتا ہے دعوتوں پہ بنایا جاتا ہے اور خوب مزے لے لے کے اڑھایا جاتا ہے یعنی کہ شوق سے کھایا جاتا ہے تو ویورز یہ مزیدار سا مکھنڈی حلوہ بہت زیادہ ٹیسٹ فول ہونے کے ساتھ بہت زیادہ ہیلدی بھی ہے یہ ہیلدی کیسے ہیں انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو ضرور بتا چل جائے گا تو چلے وز اب اس کی پریپریشن سٹار کرتے ہیں مزیدار سا مکھنڈی حلوہ بناتے ہیں تو وز اس کی ریشو بلکل سیمپل سی ہے ایک کپ ہم نے سوجی لی ہے تو ایک کپ ہی چینی یوز ہوگی اور ایک کپ ہی دیسی گھی یوز ہوگا دیسی گھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو کرنے ورنہ اوئل بھی لے سکتے ہیں تو ابھی فیلحال ہم نے ایک کپ سوجی لی ہے اور اس کے اندر ہم نے دو کپ دو شامل کر دینا ہے سوجی کو میں نے پہلے چھان لیا ہے چھان لیا کریں تاکہ کوئی ایکسٹرالام سکیرہ سائٹ پہ ہو جائیں اور اس کے اندر دو کپ یا اڑھائی کپ بھی آپ دو شامل کر سکتے ہیں دو شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور اس کو رکھ دیں گے تقریبا دو سے تین گھنڈے کے لیے یا اگر آپ چاہیں اگر آپ کو جلدی ہے تو آدھا گھنٹہ کافی ہے اس کو رکھنے کے لیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پھول جائے تو یہاں پہ تقریبا میں دو گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس کا ہم نیکسٹ پروسیس کریں گے تو چلے دو گھنٹے گزر چکے ہیں اس کو ایک دفعہ ہم نے مکس لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو گھٹلیاں کر رہے ہیں وہ بلکل سائٹ پہ ہو جائے اور سمود ہو جائے تو آدھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک کپ سوجی لی ہے تو ایک کپ ہی ہمیں چینی لینا ہوگی اور ایک کپ ہی لینا ہوگا دیسی گھی دیسی گھی میں بنائیں گے تو بہت ہی ہیلدی ہو جائے گا یہ ہلوہ اور بہت ٹیسٹ فول بنے گا لیکن اگر آپ ڈائیٹ کونشیس ہیں یا دیسی گھی گھر میں یوز نہیں ہوتا تو آپ کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ڈالڈا گھی بھی لے سکتے ہیں تو چلی وز چینی اور گھی کو ہم نے مکس کر دیا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو ہم نے ملٹ ہو جانے تک پکا لینا ہے یہاں پہ پانچ نٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن آ جائے گی چینی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھوڑنا شروع ہو چکی ہے چمچ یہاں پہ ہلانا ضروری ہے وقفے وقفے سے اس کے اندر سپون ہلاتے جائیں گے اور بلکل ملٹ ہو جانے تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اس مکھنڈی ہلوے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے یعنی کہ اس پہ ہمیں توجہ بھی دین ہوتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگانا ہوتا ہے بلکل سبر سے تحمل سے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ مکھنڈی ہلوہ بہت زیادہ ٹیسٹ فل بنے گا تو جیسے ہی چینی ملٹ ہوگی فلیم کو آپ نے اور سلو کر دینا ہے کیونکہ یہ فوراں سے ہی جلنا شروع ہو جائے گی یہاں پہ آکے آپ کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی کا کلر ڈاک کرنا ہے یا لائٹ کرنا ہے آپ کو دیکھ لینا ہوگا یہاں پہ میں تھوڑا سا لائٹ ہی کر رہی ہوں اگر آپ تھوڑا سا اور ڈاک کریں گے تو ہلوہ گروہ بننے کا بھی حدشہ ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ گولڈن سا کلر آ جائے تو اس کو مزید گیرامل لائس مت کیجئے گا بس اس کے اندر شامل کر دیں گے دودھ کے اندر جو ہم نے سوجی بھی گوکے رکھی تھی اس کے اندر شامل کریں گے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور فلیم کو یہاں پہ سلو کر دیں گے تاکہ چین لے نہ اٹھ سکے تو چلی ورس سوجی کو شامل کرنے کے فورم بعد ہی ہم نے اس کو ہلا دینا ہے یہاں پہ بھی آکے آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے کہ چینی تو اسی جم جائے گی اور اس کو انشاءاللہ ساتھ ہی مکس ہوتی جائے گی اور جیسے ہم اس کو پکاتے جائیں گے یہ چینی جو سخت ہو گئی ہے یہ میلٹ ہوتی جائے گی اور ہلوے کو ایک اچھا سا کلر دیتی چاہے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے سوجی شامل کی ہے فورم سے ہی چمچ کو ہلا دیا ہے فلیم ہم نے میڈیم ٹو لو کر دینا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی اس کو کوک کرنا ہے اور جیسے جیسے چینی ملٹ ہوتی جاری ہے ہلوے کے اندر ایک خوبصورت سا کلر آتا جا رہا ہے یہاں پہ تقریب پر میورس پانچ نار گزر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی کافی حد تک پک چکی ہے اب اس کے اندر دو عدد الائچی ہیں جس کو میں نے تھوڑا سا کرش کر لیا ہے اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اور ہم پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور اس کو کوک کریں گے اتنا کوک کریں گے کہ جو ہم نے اس کے اندر گھی شامل کیا ہے وہ سیپرٹ ہو جائے تو یہاں پہ پر پانچ منٹ اور گزر چکے ہیں ٹوٹل دس منٹ ہم نے سوجی کو پکایا ہے یہاں پہ اس کی یہ کنڈیشن آ چکی ہے اور یہ دیکھیں گے بلکل روبر جیسا چینگم جیسا چیو یہ ہو چکا ہے اس جیسا ہی ہمیں یہ حلوہ چاہیے اس حلوے کی یہی حاصل بات ہے کہ موہ میں ڈالیں تو سمجھ لیں کہ چینگم آپ نے ڈال لیا ہے ایک ڈیفرنٹ سے ٹیسٹ ہے آم حلوے کی نسبت بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ اور مزیدار سا اس کا فلیور ہے تو بھی بس یہاں پہ تھوڑا سا میں روح گیورا ایسنس شامل کر دی ہوں جس سے کہ بہت ہی اچھی خوشبو اور فلیور آتا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ شامل کر دیں اگر پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا حلوے کو اور پکائیں گے تقریباً حلوہ ریڈی ہی ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا اور کلر دیں گے تھوڑا سا اور پکائیں گے جیسے جیسے پکا دے جائیں گے اس کے اندر ایک اور خوبصورتا کلر آتا جائے گا اور ویورز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی سپرٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اس گھی کو آپ الگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ حلوے کے ساتھ ہی اس کو انجھوائے کر سکتے ہیں تو ویورز ٹوٹل 20 منٹ ہمیں لگے ہیں اور مزیدار سا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹ فول بہت ہی گوٹ لکنگ حلوہ ریڈی ہے اب ہم نے ترکا کی تیاری کرنی ہے جی ہاں ویورز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حلوے کو بھی ترکا لگے گا جی ویورز اس کو ترکا لگے گا یہاں پہ میں نے پستا بادام کاجو اور ساتھی کچھ اخروڑ کی گری لے کے کٹ کر لیا ہے اور جو گھی بچا تھا حلوے کا وہی اس کے اندر شامل کر کے تو اس کو تھوڑا سا براؤن کر لیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے لو فلیم پہ اس طرح کیا ہوگا کہ بہت اچھا فلیور آئے گا نٹس کا تھوڑے سی میں نے مگز جو کہ چاروں مگز ہوتے ہیں اور تھوڑے سی کشمیش دھوگ اس کے اندر شامل کی ہے ان دونوں چیدوں کو آخر میں شامل کریں گے کیونکہ یہ جلدی براؤن ہو جاتی ہیں تو لائٹ گولڈن سا کلر آ جانے تک اور کرسپی ہو جانے تک ہم نے نٹس کو فرائے کر لیا ہے اس کو بھی رکھتے ہیں ایک سائٹ پہ اور ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں مزیدار سا مکھنڈی حلوہ تو دیکھا ہیورس کتنا مزیدار لگ رہا ہے بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹ فل اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی نٹس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ ہیلڈی ہو گیا ہے تو یہ جو نٹس ہم نے فرائے کیے تھے اس کے اوپر ہم اس کا تڑکہ لگائیں گے تو ہینا ہیورس کتنا آسان سا کتنا مزے کا کام بہت ہی جلدی یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹ فل بنتا ہے اس ریسیبی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ جو آپ نے مکھنڈی حلوہ بنایا وہ کیسا بنا انشاءاللہ یہ حلوہ آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو بہت پسند آئے گا مہمانوں کے آ جانے پر بنائیے دعوتوں پر بنائیے فنکشنز پر بنائیے اور خوب انچوائی کیجئے تو چلی ورس اب وقت آیا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا تو ورس یقین جانئے بہت ہی ٹیسٹ فل بھی بنا ہے بہت لات جواب بنا ہے اس کا ذائقہ اس کا ٹیکچر اس کی خوشبو بہت ہی باکمال بنی ہے تو جلدی سے جائیے بنائیے اور خوب انچوائی کیجئے اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہتے ہوں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سا یاد رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ